سبسکرائب کیجئے چینل کو اور پریس کریے بیل آئیکن تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم حضرت عمر فاروخ رضی اللہ عنہ نے خانون مساوت نہ صرف مدینہ میں نافذ کر رکھا تھا بلکہ پوری مملکت اسلامیہ میں تمام گورنروں کو یہی احکام دے رکھے تھے یہاں تک کہ کھانے پینے کے سلسلے میں بھی یہی خانون سرکاری طور پر نافذ تھا ایک مرتبہ جب عطبہ بن فرخت آذر بھیجان کے حاکم بن کر وہاں پہنچے تو ان کے سامنے کھجر اور گھی سے تیار کرتا حلوہ بیش کیا گیا انہوں نے کھایا اور اسے بہت امدہ اور شیرے پایا عطبہ کی دل میں خیال آیا کیوں نہ ایسا اچھا حلوہ امیر المومنین کی خدمت نے ارسال کیا جائے انہوں نے اس حلوے کے دو بڑے بڑے ٹوکریں تیار کرائے اور دو آدھویں کی معیت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت نے روانہ فرما دیئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھول کر دیکھا تو دریاز فرمایا یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا یہ گھی اور کھجر کا تیار شدہ حلوہ ہے انہوں نے اسے چکا معلوم ہوا کہ یہ کوئی امدہ میٹھی چیز ہے دریاز فرمایا کیا وہاں سب لوگ گھروں میں ایسے ہی خوراک کھاتے ہیں جواب دیا گیا نہیں اس پر آپ نے حکم دیا اسے واپس بھیج دو پھر عدبہ کے نام یہ تحریر رکھی یہ تمہارے والدین کا کمائے ہوا مال نہیں تمہیں ایسے ہی خوراک استعمال کرنی چاہیے جو وہاں کے عام لوگوں کو محسر ہو دوستو اسی طرح کی اسلامی سچے واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم